بھارت کی طرف سے آبی دہشت گردی شروع بھارت نے بغیر اطلاع راوی اور دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا اچانک پانی آنے سے پاکستان کو ہنگامی صورتحال کا سامنا پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں کادراباد کے مقام پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے دریائے چناب میں پانی کی سطح ڈھائی لاکھ کیوسک ہونے کا امکان راوی میں جسر اور شاہ دھرہ کے مقام پر چالیس سے پچپن ہزار کیوسک پانی کا بہاو متوقع ہے پی ڈی اے میں نے علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی ہے بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی جاری ہے بھارت نے بغیر اطلاع راوی اور دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا اچانک پانی آنے سے پاکستان کو ہنگامی صورتحال کا سامنا پی ڈی اے میں کے مطابق دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احمد بتائیے گا ماضی میں بھی ہوتا ہے اور اس بار بھی مہتنے برسات میں بھارت نے بغیر وارننگ جاری کیے اچانک پانی چھوڑ دیا ہے اس کے لئے سے پاکستان میں انگامی صورتحال ہے ایک ریپوسٹ ہے اس کے مطابق بھارت نے دینا خبردار کیے پاکستان میں ہزاروں دیہار اور لاکھوں ایک تر رکبہ آ چکا ہے دریائے چناب اور دریائے راوی پر بھارت نے زہم بنا رکھے ہیں اس نے پی لوگر کھولے ہیں بغیر بتائیے جیسے پرسیدر ہے اس نے پہلے سے بتایا جاتا ہے جو پانی چھوڑا گیا ہے دریائے چناب میں اس نے اب کاغرہ باز جو بیراج ہے اس پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے پی ڈی ایم نے پنجاب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو پانی کی سطح ہے وہ دو لاکھ کسٹ سے بڑھ کر دو لاکھ پچاس ہزار کسٹ ہونے کا مکان ہے دریائے راوی پر جسڑ اور شادرہ کے مقام پر چالی سے پچھن ہزار کسٹ پانی کا باہو متوقع ہے جبکہ لسکی سطح پر سلاف کی وارننگ پی ڈی ایم میں نے جاری کی ہے علاقے سے جو مکنین ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی حرایت بھی چی گئی ہے بہت شکریہ احمد منصور آپ کا بہت شکریہ